موسیقی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجراً اللہ المودت فی القرباء ان اللہ وملائکتہو يصلون علا النبش یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ اکا دی بارگاہ دے اندر درود اور سلام دا نظرانہ اقیدت ایک مرتبہ سارے ساتھی باواز بلاند پڑھنے دی سعادت حاصل کرو والسلات والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ امہ علا آلکہ وآسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں جس دل میں شاخِ الفتِ حیدر کھلی نہیں اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے بس ایک درس ہے دیا بیکار ہے وہ زندگی جس میں علی نہیں اللہ وحدہو لا شریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال پیارے آقا دے ذکر پاک دی اس عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر ساڑھی سارے ہاظرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عوازو چکراتین واکھانوں سمجھا خموشی اختیار کرو دوستو خموشی اختیار کرو اور روشنی دوستو بند کرلاؤ عواز دے بچ ساتھی تھوڑی جی عواز دے ہوئی دی اللہ وحدہو لا شریق جلیلہ دوستہ نے آج دی اس محفل پاک دا انتظام احتمام فرمایا اللہ رب العزت سارے ہاظرین دی محبت نو محبت نو عقیدت نو اپنی پارک پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے جس طرح میرے پیارے بھائی فرمار حسن کہ جس عمل دے اندر بندے نو تھوڑی جی تکلیف زیادہ آجائے اللہ دی بارگاہ دے اندروں دا سواب بھی پڑ جاند ہے بارش دا ہو جانا اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے اور بارش دا ہو جانا اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ ہو لا شریک نے ساڑی اس محبت نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر سونے آقا دے وسیلہ جلیلہ نال الحمدللہ شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے دو دو آمن اس تو بعد مختصر جی تکریر ہے پہلی دعاتیں فرماو کہ اللہ رب العزت سادہ سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے ہوئے جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی او دا ساری زندگی دا سفر جڑے او کامیاب ہو گیا پریاویوں سے بندے دا توڑ چڑیا منزل بھی اس خوش نصیب بندے دے ہی سے وچائی اور مقام جنت بھی اس بندے دے نصیب ہویا اللہ دے جس بندے دا خاتمہ مدینے والے مصطفیٰ دے وسیلہ جلیلہ نال ایمان اتی ہو گیا دعا فرماو کہ اللہ ساڑی سب دی اخیر اپنی رحمت نال بہترین فرما دے ہوئے خاتم ایمان تباد ایک دعا ہور بھی منگیا کرو آج اس دعا دی ابتدا کر دے ہو پھر جندی دی زندگی دے جتنے دن باقین اس دعا نو ہمیشہ منگو او دعا ہے کہ دعا کریا کرو کہ اے اللہ جدو قیامت دا دن ہوئے ساڑا نامہ محال تیری بارگاہ وچ پیش ہوئے اور میں تیرے حضور حاضر ہوں تیری عدالت دے اندر میری پیشی ہوئے اے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ پیش کرنے ہیں قیامت والے دن عدل نہ کریں انصاف نہ کریں تکڑی دا طول نہ لائیں جویں ایس تو نہیں ہوتے تو ساڑے پردے کا جن ساڑے عیب تو ایک دوسرے دے سامنے زیر نہیں پیا فرماندہ کتنا کریم ہے ساڑا اللہ اگر میرے عیب تو اڑے سامنے زیر فرما دے وے جناب دے عباندہ منو علم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ایسا ایک دوسرے دے متھے لگن دے کابل بھی نہیں ہے اے دردے دل نہ دعا کرو سارا بائزت مجمع نہیت خموشی نال میری استعانو سنے بھی سئی اور اللہ توفیق دے وے تے استعانو ہر روز منگو سید فقیر دی زیارت کرو تے استعانو منگو قرآن دی تلاوت کرو تے استعانو منگو نماز پرن دا موقع نصیب ہووے تے استعانو منگو کسے روحانی کسے حضوری والے بندے دی دربار تے حاضری دا موقع نصیب ہووے تے استعانو منگو ماں باپ دا چیرہ وے کھو تے استعانو منگو کہ اے اللہ قیامت والے دن عدل نہ کریں انصاف نہ کریں جوہے ایس دنیا ہوتے تو ساڑے ہوتے میربانی فرمائی یہ ساڑے اہبانو ظہر نہیں فرمایا قیامت علی دنوی اپنا بندہ سمجھ گے اپنے محبوب دا امتی سمجھ گے بغیر حق کو ہشاب دوں آقا دے ہر غلام نو جنت دے اندر مدینے والے نبی دا قرب اپنی رحمت نال عطا فرمائیں اللہ علیہ وسلم شفقت ہو جائے تو میں نظرہ بولن وے چور آسانی ہو جائے گی اور میرا عقیدہ اس بات ہوتے میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ قیامت والے دن سانو شرمندہ نہیں فرمائے گا او سانو شرم سار نہیں کرے گا او دی میں نہایت پیاری دلیل ہی لگیاں دین کہ ایڈہ کریم شہد اللہ جیڈہ اپنے بندے نال رسن ویچ جلدی نہیں فرمائندہ میں اس گلنوں فیر لگیاں کہاں جی اتنا کریم شہد اللہ اتنا مہربان شہد اللہ اے تسانوی رشاد فرماؤ کہ جیڈہ اپنے بندے نال رسن ویچ جلدی نہیں فرمائندہ میں جو دو اے لفظ آکھے ہیں کہ ایڈہ کریم شہد اللہ جیڈہ اپنے بندے نال رسن ویچ جلدی نہیں فرمائندہ میرے سارے بائزت مجمع مرنال الحمدللہ اے لفظ جیڈہ ہیں اونا مرنال ارشاد فرمایا ہے لیکن صرف ایک ساتھی نیک گل کی تی ہے میں ذرا اوس گل دی تھوڑی جی ونڈ کر دیا سارے آکھے ہیں کہ اللہ رسن ویچ جلدی نہیں فرمائندہ میرے ایک ساتھی نے ذرا جلدی ویچ آکھے ہیں کہ اللہ رسن ویچ جلدی نہیں کردہ اللہ دے متعلق جدوں بھی گل کرنی ہے اے نہیں اکھنا کہ اللہ آ کم نہیں کردہ اکھنا اللہ اے کم نہیں فرمائندہ ملازم وزان بہت وڈہ تیرا نا سنیا سی یار اے کھڑی گل لے بیٹھیں بھئی تو اے کو گل لے جلی تو گل بیان پیا کرنا ہے کردے ویچ تے فرمان ویچ کی فرقے اللہ کم نہیں کردہ ایدہ مانا وی ہوئے اللہ کم نہیں فرماندہ تے ایدہ مطلب وی ہوئے میں نہیت احترام نالارز کرانگا کہ ساڑھے مسلک اور ساڑھے مذہب دی بنیاد عدبت ہیں تقریر شروع ہوئے ماشاءاللہ بھائی توسی ویدوں میں پر آب بہ جاؤں میں منت جنت کیتی یہ ذرا حالات ہے میں روک جاؤں وہ جنی تیرا کم ہے میں کیا کونڈ بندہ ہیں یار میں منت کیتی یہ بھی بہ جائے یار وہ گو منو آدھا بھی تو روک جائے کیسے بندیانا وردہ پہنے دو والدہ بھولو جی تو روک جائے تو میں کم پیا کرنا ہوئے ہوئے سارے ذرا میرے توجہ فرماؤ تو نہیں میربانی حالات پمیں جیسے ہو جانت تسی اپنا آتوت کھرا کرنو نہیں اٹھ دے بچی کیمرے ناوی لگ دے تکی ہو جانتا بہترے ایشی کے تھوڑی جی بارش اور ہو جانتی شاڑا سلام ہندہ تیسی کار چلے جانتے گلہ سنو ذرا تیانل سنو سارے بندے کو جنیوں دے دی آواز بھئی اچھی کار رہا کوئی سننا چاہنا سنے ہاں کور نہیں کر رہی گزارش میں کرنا چاہنا حضرات ساڑے مذہب اور ساڑے مسلک دیجڑی بنیاد ہے او عدب ہوتے بولو ذرا کس ہوتے ساڑے ویجڑی وکھری شاہے ساڑے مسلک ویجڑا الگ تھلگ کم میں او صرف اکو شاہے وے کے ساڑے ویجڑا ادب ہے ساڑا بندہ گناہگار ہو سکتا ہے بے عمل ہو سکتا ہے داڑی منیا ہو سکتا ہے لیکن الہمدللہ سمہ الہمدللہ جڑی گل میں باں کھڑی کر کے کہہ سکنا ہوئے وے کہ سننی بے عدب ہو سکتا ہے سننی بے عمل ہو سکتا ہے سننی داڑی منیا ہو سکتا ہے لیکن سننی اللہ دے کسے پیارے دا بے عدب نہیں ہو سکتا جس بندے پائیئے عدب چھو پائیئے اور جس بندے دا بیڑا غرق ہویا بے عدبی دیو جنل ہویا ہے میں پہلا پیغام جناب دی بارگاہ چھے عرض لگیاں کرنا کہ حالات جیسے بھی ہو جانا آم میرے عطبنیانو وکھیو میں تیرے مسلک دیکنکہ جا خطیبہ قدیوی بے عدبی نہ کریں نمازہ کاٹویاں تے زریعہ نجات ہے داڑی مبارک وچ کمی ہوئی تے زریعہ نجات ہے اگر بندے وچ عدب نہیں ہویا تے جنت ایک پاسے رہ گئی خشبو بھی نہیں سنگ سکے گا کیونکہ جڑا زریعہ نجات دی شاید سواب بڑھیں گی اور صرف اللہ دے پیارے آن دا عدب ہے اس دعوے تو میں ایک دلیل دلنا جی جہاں ماشاءاللہ تو سی توجہ کرو دے یہ سب تو پہلے جڑا بندہ لانتی بڑھے ہیں اور نماز دا منکر ہوکے لانتی نہیں بڑھے ہیں سب تو پہلے جڑا کافر بڑھے ہیں اور نماز دا منکر ہوکے کافر نہیں بڑھے ہیں سب تو پہلے جڑا بندہ جہنمی بڑھے ہیں اور منکرے نماز ہوکے جہنمی نہیں بڑھے ہیں او دا وی جرمے سی کے او دے وچ عدب نہیں سی اللہ ایک عزت دار بندے دے سیرتے عزت دی پاگ رکھ کے اس شیطان ہوا کیا سی کے اے دا عدب کر او زکیہ میں تیری عبادت کرانگا لیکن تیرے پیارے دا عدب نہیں کرانگا اللہ فرماؤں دا جے پیارے دا عدب نہیں کریں گا تے قیامت تک تیرے پچھو لانت پچھا چھاڑ جائے میں انہوں محمد دا رب نہ کی بندے کبوتران دے کھڑیاں تے بھی بول دیں بندے کتیاں تے دنگل چے بھی بول دیں ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چلے وچے نہ پاوے جڑی پیڑیاں میں فلاں چے بول لے تے عقیدے دے گالتے نہ بول لے میں نہ کوئی پانچ سو گل کرنی ہے تے نہ پانچ ازار کرنی ہے گل نہ صرف میں دو ہی کرنی ہے آج تو اڈا ساڈا تعرف ہو جائے گا تقریر پھر کدھی کرانگے اب پہلی گل ذرا پلے بن لاؤتے نہ بڑی حوصلے نہ لپیا کرنا کوئی اتھنی پیا لاندہ تے کوئی جوش نہیں پیا کردہ جہ تو گل ویچ زور ہوئے تے زور لاندی ضرورت ہی نہیں اجڑا شیطان شیطان بڑے ہیں میں گجرات دے با عزت مجمع تو پوچھنا چاننا کیا چارسوے چندی و جنال شیطان بڑے ہیں افیم ویچ کے شیطان بڑے ہیں اے نے کسے ٹرالی چو گناہ کھچ لیا اسے کہ تاں شیطان بڑے ہیں کسے عالم دین کو لو تو سا سنیا ہووے کہ جناب اے نے چارسوے چیسی تے شیطان بڑ گیا افیم ویچی تیس تے شیطان بڑ گیا اے نے ککھ بھی نہیں کیتا ادھا صرف ایک کوئی جرم سی اللہ دی عبادت کردہ سی چپے چپے تے عبادت کردہ سی عبادت ویچ مشہوری اے دا سجدہ سی شیطان تے صرف اے نے صرف آگل بڑا گئی اللہ ایک عزت دار ہستی دے صرف اے عزت دی پگ رکھ کے اے نے صرف اے ناکھیا سی کہ اے دا عدب کر کیونکہ اے نے عزت میں دیتی ہے اے پیڑا پی گیا ملوم ہویا جنہ رب عزت دے وے اس عزت نو وے کے جڑا جل جائے اوئی شیطان ہویا کرتا کیا بات ہے بجڑے بندے نہیں بول رہے انہ دی کیا بات ہے اے دے سارے بندے آن دے نا بجڑے بول رہے ہیں تو اڈی کیا بات ہے میں انہ بندے آن دی کیا بات سمجھنا جڑے نہیں بول رہے ہیں اے ڈی سادی گفتگو اے ڈی ونڈالی گفتگو اے ڈی آسلیالی گفتگو پھر بندہ نہ بول لے تو میرا خیال داد دینی چاہی دی یہ نا بھی بندے دی کیا بات ہے میری گالوں سمجھ رہے ہوں میں اس گالوں ایک لفظ ہور تھوڑا جہاں میں چھپا لے آئے انہوں واضح کر کے میں دوبارہ جناب دی با عزت بار گچ پیش پیا کرنا اے جیڑے بندے دے سیرت عزت دی پگ رکھ کے اللہ شیطان نو اکھیا سی ایدہ عدب کر اوہ سبا عزت بندے نال تیرہ ساڑھا ایک رشتہ ہے اوہ میں رشتہ تو انہوں سنا دے ہاں جیڑے بندے رشتے دے احترام کر سکتی اوہ شاید فیر بول پوو پہلے رشتہ سنو جیڑی ہستی دے سیرت اللہ عزت دی پگ رکھ کے انہوں اکھیا سی نو ایدہ عدب کر اوہ دا ناسی حضرت آدم علیہ السلام اوہ دے نال تیرہ ساڑھا رشتہ ہے اوہ دے تیرہ وی اببا جیئے تے میرا وی اببا جیئے اوہ میں نا بال آنا چھوڑ آنا بچہ آنا کل پر سو دی گلے چھتالی شال دا بندہ تے عرصہ گزر گئے آواز کر دے ہیں اے میرا ذاتی تجربہ ہے میں چارے صوبیاں ویچ گئے ہیں میں انہوں زندگی ویچے انجدہ میرا خیال ہے کوئی پانچ سو نوجوان ملے ہے جنہ میں انہوں اکھیا کہ ماں دی شان سنا میں انہوں آج تک ایک بندہ نہیں ملے آج تے اکھیا ہوئے آج تے اببا پڑ چھڑ بلو بھی سہی میں آج تے انشاءاللہ تے گڑی کڑ لئی نا تے تسی ویکھو گیا سارے سیٹو جہ جڑے ہون نہیں نا بیٹھے اے بین گے ان لوگ دے پھر نگے انشاءاللہ جدو میں اپنی آئی تے آگیا نا ان لوگڑ گے میں گزارش کرنا چاہنا حضرات توجہنا میری گل سنو جنہی میں کہنا چاہنا آدھو علیہ السلام تیرا وی اببا جیئے تے میرا وی اببا جیئے اے تو انہوں مبارک ہوئے ہو مبارک پیادنہ گجرات آلے ہو تسا منو عوضوں دیئیو جدو توڑا موڑ ہوئے اسی ایڈے وڈے باپ دے پتران جنو فرشتیاں نے بھی سجدے کیتے ساتھ آیا اسی کو ممولی بند نہیں ہے یار ساڑے باپ دے مقام کیئے تے مرتبہ کیئے کدھی اسی اپنے اببے دے مقام ہی نہیں سمجھے آج دے مونڈے پڑھ شاڑ لے گئے انتیا سائنسان شائنسان پڑھ دے نا اوہ پھر بڑے فخر نا لاندین بھی اسی سکول جی پڑے ہے کہ انسان بندرہ دی اولاد ہے میں کیا غلط فہمی دور کر اسی بندرہ دی اولاد نہیں اسی اپنے آپ نو سمجھئے تے پوینا سمجھئے اسی پیغمبرہ دی اولاد آدم علیہ السلام تیرا وی اببہ جیئے تے میرا وی اببہ جیئے اللہ اس شیطان نو اکیاسی کہ اے سستی نو سجدہ کر ایدہ احترام کر ایدہ عدب کر اس واسطے ایدہ مقام سمجھیں ساڑھا اوہ اببہ جنہوں فرشتیاں سجدہ کیتے ہیں بندے امی دی شان سن دین تے امی دی شان بیانوی کر دین لیکن اببہ دی شان تو پہلا پہن دین میں میرا خیال ہے کہ میں انہوں ہر روز ہی بندے آن دین کہ مان دی شان پڑ چھڑ میرے باعزت نا عدخہ ایسے تشریف فرمانے جیڑے مشہوری اس واسطے ہوگئے ان کیوں نے ماں دا شان پڑھے ہیں تے پڑھنا چاہید ہے لیکن ماں ہاتھ بن کے منت پیا کرنا خطیب ہوندی اسی اتنال جتے امی دا شان بیان کریا کرنا اور تے ابیدہ شان بھی پڑھ دیا کرے کیونکہ جنت ماں دے قدمہ دے تھلے تے ابا جنت دا دروازہ بھی ہے ایک دنوں کس دا سے ابھی ماں دی شان ہوتے تے تو ہلکا جا اے میں ہلے بھی شاہی تے واجد بھی کریں پتہ لگے ابھی کلندر پاک بھی چو آیا تو ہلے امی دی شان ہوتے ابھی ماں دی شان پیا پڑھنا ہے تے ابھی دی شان سن کے تے مو ہوتے بھارہ واجد جان تو کیسا انسان ہے ہوئے جنت ماں دے قدمہ دھلے بیلکل ہکے جو دو نبی پاک آخ دیتا شاکالی گل کے لی رہ گئی ہے لیکن ڈوگر دا کم ہے گل دی وانڈ کرنا وانڈ کر کے پیا سمجھانا میری جنت میری ماں دے قدمہ دھلے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ دھلے میری جنت میری ماں دے قدمہ دھلے آہ میرے آتھ بننے ویک تیری منت کر کے سوال کرنا سیانے بندیاں نہ لے میری گلے تقریر میری چھوڑا آلی نہیں تقریر میری عمر رشیدہ بابی آلی ہے تیری بابی میں نو جواب دیو کہ میری جنت تے میری ماں دے قدمہ دھلے ہو گئی تیری میری ماں دی جنت کے تھے جڑے بندے تسی نہیں بولے تو انو میں مشورہ دینا لنگر بہتا کریا کرو چھی روٹیاں کھان دے اٹھ کھایا کرو اللہ دے بندیاں دنیاں دیاں گلہ واسطے بولنا ہے نبی پاک واسطے بول اے چھی کلو دا سرجو اللہ نا شٹاکی دی زبان اللہ تاکہ زہرہ دا بابا راضی ہو میں جشن مولا کائنات پر نا میں علی دی آمد دیاں گلہ کرنی ہیں میرا موضوع ہے سرکار علی میں الحمدللہ حسینی قسم دا بندہ لیکن میں ابتداء وچھ یہ تو گال شروع ہو گئی یہ تکار چڑی ہے میں عرضے کرنا چاہنا میری ماند قدمہ تھا لے تے میری ماند جنت کے تھے تیری جنت تیری مانعد قدمہ تھا لے تیری ماند جنت کے تھے میں چٹیاں داڑیاں بابیان تو پوچھنا چاہنا گلہ وانڈ دیا ہے کے نہیں گلہ نتیجے دیا ہے کے نہیں گلہ ٹاک دیا ہے کے نہیں یہ جو کہنا ہمی جو میں ترنے اللہ بابا آتا سیلو声 غلہ ویچوف ہو رہا ہے اور ہے یا نہیں اچھا دو بابے بڑے پیارے جے اہ دو بابے میں انہوں بڑے پیارے لگ دیں ایک کو بابا جڑا اندھا گالوے چہورے ایک بابا جمالو دین کلندرو اندھا گال ساری سرکار دیا بھئی کیا بات ہے بابا ہو بھی پیارا تھے باب بابی اندھے ہی پیارے انہوں بھی کوئی بندہ ہے جڑا بابیاں انہوں پیارا نہ سمجھے میں تھے اس بندے انہوں بندہ ہی نہیں سمجھدہ کی بلا اور میری یہ گل یاد رکھ لیا تھے پیغام میرا سن لے یاری لان تو پہلے چیک کر لیا کر بھی جڑے بندے نال میں یاری پیا بڑھانا اے دی ابی انہوں بھی بول چل ہے کہ نہیں تینوں واسطہ ہی قرآن دے تیس پاریاں دا جڑا ابی انہوں مخلص نہیں نا او دے نال جراننا نال لائیں او دے نال جراننا نال لائیں کیونکہ جڑا اپنے ابی دا نہیں بنیا بولو بھئی بولو میر بانی کر کے بول جڑا بندہ ہون نہیں نا بول لے گا میں سپیکر چھڑ کے او دے کول آوے گا کرنا تو پھڑ کے اٹھا کے او دے کلو جنازے علی دعا سنا گا او تنوانی کوئی نہیں عزت بچا تے سبحان اللہ سن رہے ہو میری گل میں کی پیاننا اے موضوع ٹھیک ہے یا نہیں بھئی ابی دی شان ہونی چاہیے دیئے کہ نہیں ساری زندگی جو تقریرہ کر دے رہے ہیں ایک دوجہ دے خلاف ہون ترے سال ہو گئے ہیں میں سوچے ہیں ہون کشے دے خلاف تقریر نہیں کرنی ہون صرف اپنے نوجوانہ نو سمجھانا ہے میری تقریر سن کے صبح ایک بندہ بھی اب بیدہ پیر چمل ہوئے تے میری تے جنت پکی ہو گئی نا بیٹا روشنی بند کر دے سونے یا تیری میر بان نہیں ہے میں انہوں ویغلہ نیٹج سارا کچھ پی آئی آج نے ظالم کھڑے نا پرنا لے اے ایمے چار دن ڈوگر صاحب نے نور جہاں کے متعلق کیا فرمایا او ماننا تو اللہ بیڑا رڑے ہو خدا کر کے چھوٹیاں گلہ لکھنا لے ہو سبحان اللہ آکھ خود رہا اچھی آواز میں عرضے میں کرنا چاہنا حضرات جنت ماں دے قدمہ دے تھلے تے بولو باپ جنت دا دروازہ بھی ہے میں عطبان کے منت پہ کرنا میں منت ترلے علا بندہ ہم انہوں بندے اگر سمجھنا میرا اندر بہت پیارا ہے ملازم حسین میں حسین حسین دا جڑا نکر ہوئے او دے ویچے پھر نفرت کیویں ہو سا گئی یہ پیاری پیارے صرف بندے ذرا سمجھن ویچے دیر پہ کردن میں تھے گلدہ سنا کوئی بندہ ذہن ویچے نہ سوچے کہ شاید میں مادہ منکران یا مادی شان پہ کٹانا یا ابیدی پہ بدانا اللہ میری زبان جہنم ویچے سٹ دے ویچے میں مادی شان ویچے کمی پہ کردہ ہوں میں انہوں جنت دی لوڑ نہیں جنت ہے ہی مادے قدمہ دے تھلے لیکن جری میں گل پہ سمجھانا مادہ بڑا مرتبہ مادہ بڑا مقامے مادی بڑی فضیلتے مادہ بڑا احترامے لیکن مانو جنت دو لبے گی جدو عوضی ہوتے تیرا اببہ راضی ہوئے گا اببہ راضی یہ تی ماں کل جنتے ماں کل ہے تی سانو لبنیئے تیجے امبان رہا دے اما آپ بے لیئے تو گڑی جنت دا شوقی بڑیا پھرنا سنو رہے ہو میرے یہ گلہ میں کی پیان نا نہ کوئی زور نہ کوئی ترلا نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی نہ ہل خطیب نہ چل خطیب سادیاں سادیاں گلہ سنجھو تو بیڑا پار جی حضرت بی بی رابیہ بسری سرکار کو لوگ کسے نے سوال کی تاسی اللہ دے ولی نے انہوں نے فرمایا رابیہ تیرا بلا مقامیں اللہ دی ولی ہیں لیکن کوئی اللہ دا نبی عورتہ وچو پیدا نہیں ہویا یعنی جتنے اللہ دے نبی آئے انہوں نے سارے مرد نے عورت کوئی بھی نبی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک عیسیٰ پاک تو لے کے پاک محمد مصطفیٰ تک نبی سارے مردہ وچو انتے مرد نے کوئی عورت اللہ دی نبی نہیں کوئی بھی بھی کوئی عورت مقام نووت نہیں پہنچی رابیہ بسری نے دی گال سنکے جڑا جواب دیتا ہے نا خدا دی قسم قلیجہ نکل گیا ہے ایڈی سوا دی گال کیتی ہے فرما دیئے میں کہ دوں آنکھے ہے کہ عورتہ وچو نبی ہے تو میں نووتہ نوینا دیو انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا چلو اسی نبی بڑیاں نہیں نبیاں دیاں ماما دیاں نبی جمع دیاں کوئی سن رہے ہو میں کی پیاننا یار اس واسطے مادہ میں مقام کٹا نہیں رہی لیکن بندے مادی عزت کر دیں نبی دی نہیں کر دیں چنگے پنگے پڑے لکھے بندے کارٹن شاٹن پا کے تیہتے پینٹا جادشاہ دیکھے بڑا چوم کے اندر ماں ماں ڈھنڈیا چھا ماں اب با تو پہ ماں ڈھنڈی چھاں ہیں اب بے جو رم گیڑا کیتا ہے اب بے گیڑا گناہ کر لیاو تیرا اب بے دی عزت تو نہ کریں جیسے کاروے چاپ بے دی عزت کوئی نہیں میری گال لے کے یاد رکھیں تیہنو سینہ دا طویل بنائیں میں نو لمبا خطاب کرنے دا شوق نہیں لمبی تقریر کرنے دا شوق نہیں سر بھی کوئی گلب سن لے دا شاد کر میں لکھا گوچھ کھٹیا میں ہزاراں بندے انجدے وخوا سکنا جنے اب با چھاڑ کے صرف امی دی منی ہے تیو بندہ گمراہ ہو کے مر گئے میں ہزاراں بندے انجدے وخوا سکنا اب با چھاڑیا نے تی صرف امی منی ہے امی امی اببا اگے بول چل کوئی نہیں اببا کیتے پتہ نہیں کیتے اببا کیتے اوہ دے کوئی پتہ نہیں امی امی دے پھر امی ہوئی جنے اببا چھاڑ کے صرف امی دی منی ہے اوہ بندہ گمراہ ہو کے مر گئے میں بدلہ کامرے بدل نہیں دندے میں اوٹی گال کرنا جنہی میں سب حال سکا میں وڈے وڈے جنپ قدی نہیں کھا دے میں جنہیں جو گاؤں نہیں گل پیا کرنا بلاد مسائے نے دی دلیل اے دا ثبوت اے دا ثبوت صرف اے ہی کافی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام دا پتر قدی بھی گمراہ ہو کے نام مردہ جنہی اببے دے پچھے لاکے کشتی بیچ بیجان دے اوہ اببے تے بولو تقریر اببیاں دی کرنا اببے نہیں پہ بول دے وکیلہ نہ لیں جنہی کری دی میں تو ہنی وقالت کرنا تے تسیہ آپ چھوڑے ہو گئے ہو واہ بھئی اببے ہو واہ بولو سونی ہوں اببیاں بولو اے میں جنہی گھل پیاں کرنا کام سے گاں میں باتیں بول لے نا جنہی اببے بیٹھی ہو دے مہربانی کروں تُسا بھی نہ بولو تی امیہ لیاں دا بھی میں دشمن ہو جاں وہاں میری گھڑی دے دے شیشے ٹوٹن ہی ٹوٹن سون رہے ہو میری گھل میں کی پیان نا بھئی جناب نو علیہ السلام دا پتر گمراہ ہو کے مر گیا جرم صرف ایسی اببیدی نہیں مننی صرف امیدی مننی ہے اببیدی کیان ہوتی اگر کشتی جباہ جاندہ تے کدی گمراہ نہ ہوندہ تے کدی ڈبتا نہ تے کدی مردہ نہ میں تیرے سامنے آتھ بن کے آنا امیویوی چنگی جیڑی اببیدی کشتی ویچ بین دا مشورہ دے دے وے گال اپنی اگے چلی گئی میں گال اور کرنا چاندہ ساں کہ اللہ ایک عزت دار ہستی دے سیرتے عزت دی پاگ رکھ کے ان ہوا کیا سی کہتا عدب کر یہ پینا پا گیا اللہ پھر قیامت تاک انہوں لانت داکدار بنا دیتا ملوم ہویا سب تو پہلے جلہ کافر بنے ہیں اور بے عدبیدی وجنل بنے ہیں سب تو پہلے جی دے ہوتے لانت پئیے اور بے عدبیدی وجنل پئیے سب تو پہلے جلہ جلہ جہنمی ہویا ہے اور بے عدبیدی وجنل ہویا ہے سب تو پہلے جلہ چگنا شروع ہویا ہے اور بے عدبیدی وجنل ہویا ہے اللہ دور یا شادہ انتظام کیتا ہے میدانِ حشر تیرے واسطے ایک نو جہنمہ دن ایک نو جنتہ دن ایس جنم ویچوی کچھ بندیاں جانا ہے تیس جنم ویچوی بندیاں تیر ساریا تشریف لے کے جانا ہے ای جڑے جنم ویچوی جان گئے ہو بے عدبے ہونگے جڑے جنم ویچوی جان گئے ہو عدب والے ہونگے اگر تم ان واقعے کے جنم دے مطلق کوئی پانچ ساتھ منٹ تکریر کر تو میں تیرے پیرانتے آتھ راکے تو منت کر کے آکھاں گا تو پانچ ساتھ منٹ دی گلہ نا ہے میں سات سگنٹ بھی جنم دے تکریر نہیں کر سکدا کیونکہ میرا اپنا قیدہ جڑے پینڈنا جانا ہوئے خدا راہ نہیں پوچھی بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ جڑے نہیں بول دے تو اڈی کیا بات ہے کیا بات ہے جڑے نہیں بول دے اچھا میں پوچھنا چاہنا کیا گجرات علیہ دا رواج ہے کیا اگر کوئی پراؤنا تو انہوں آکے بلاوے تو ہیو دے نہیں بول دے اوہ بندہ بندہ ہی اندہ ہے جنہوں بندہ منتہ کر کے آکھے میرنل بول تے بندہ آگے نہ بول لے جہ تو اڈی سمجھ جو بندہ ہی اندہ ہے تے پھر ٹھیک ہے تے جہ تو اڈی سمجھ وے چے شرافت ہی جازت نہیں دندی تے کم سے کم حسین دے نان نے دا واسطہ پیش پیا کرنا میرا تے رزوی پرادہ جو نہیں گزارا بغیر بول لڑتوں بولو اللہ علیہو تقریر میں مقال لگیا جا شکریہ جا اللہ تعالیٰ جی تو انہوں خوش رکھے بڑی مہربانی ہے چھے جی پہلا پغام میں کیڑا دے لے ہے عدب دا دامن عدب نہ چھڑی بولو دامن عدب میں پھر پہ آنا دامن عدب اے آدویں آتے ہیں جو سمجھ لیا تیرے پیراں دیوتے میں رکھ دیتے ہیں انتے منت کر کے ترلا پیا مارنا لمبی کیڑی میں تقریر کرنی ہے میں نواندی نہیں بس دامن عدب نہ چھڑی عدب تیرے پلے ہویا عمل ویچ کوئی کہتا بادہ بھی ہویا او میں نو نبی دی عزت دی کہ سمیں بکشش دی امید ہے اگر تیرے میں سوتر برابر بھی عدبی ہوئی جنت دی خشبوں بھی نہیں سنگ سکیں گا کیونکہ میں سید فقیر دے پیرچ بے کی یہ گل سمجھ لئی اس میں راز نو پا لی ہے کہ شیطان جیسا عبادت گزار جہنم وے چلیا گیا بے عدبی دی وجہ نال اصحابے کا افدہ کتہ جنت وے چلیا گیا پیارے آدے عدب دی وجہ نال باہ جی اے تمہیں سمجھ لو جرا کوئی سمجھ لو جیہاں گا لیتے تو رزوی صاحب ماشاءاللہ رزوی صاحب ہو گیا آکم صاحب ہو گیا ملعظم ڈوگر ہو گیا جمال الدین کلندر ہو گیا مفتی محمد اقبال چیشتی ہو گیا اے اسی یہ کہ جیند تیک جان آن کیونکہ ساڈے چیک سوچے جرا سن جائے او خاص خاص بندے انہوں پتا ہے سارے انہوں نہیں اسی ذرا او اس بندے تو پیڑے پہ نہیں ہیں جیڑا تکریر چنگی کرے مگر حسین تو دور ہوئے جیڑا حسین تو دور ہے او دے کلو اسی یا پانچ سات بندے دور ہیں سن رہی ہو نا نالے جیڑا بندہ حسین تو دور ہے یا حسین دے بابے تو دور ہے او دے اللہ میری نرادگی بھی نہیں نرادگی کرنے بھی نہیں چاہیے دی کیوں جب قرآن نے بند کر دیتی اللہ فرمان دیا کہ یا میرا محبوب میں محمد اور اہلِ بیتِ محمد رجس دے پلیتی نو دور رکھی ہے یعنی پلیتی نا حسین دے قریب آسک دیئے نا علی دے قریب آسک دیئے نا نبی دے قریب آسک دیئے تے سنو شکوا شکوا بھی نہیں بھی فلانا نہیں مندہ تے فلانا علی علی نہیں کردہ تے فلانا ولایتی علی دے کابج کیل نہیں اصل گلے وے انا پاکانو تیو منے گا جیدے زین وچ پلیتی نہیں ہوئے گی جیدہ زین پلیتے اوہ تے حسین آ نہیں ساکتا اپا رہ لے مکان علی بندے میں وادو کدی چگڑا پایا ہی نہیں گجر چگڑا پاندہ فیدہ کیے پانی جمدانی پاوے کو کیوں نکل آنا ہے بھئی جیدے نہیں جو مند ہے میرا اطراض کوئی نہیں اور میں تیری بارگاہ چے کرز پیا کرنا میں کوئی تمہید نہیں کوئی موضوع نہیں موضوع ہے ہی نہیں جیدہ موضوع ذین وچ لے کے آسا قسم با خدا میں شروع نہیں کیتا جو کچھ میرے پرہائے ارشاد فرمایا ہے اعلان میرا فرمان تو پہلے اوہ تھا ہی میں گل شروع کر دیتی ہے اگر کوئی بندہ تیرے محلے وچ تیرے علاقے وچ تیرے تلق والے بندیاں وچ کوئی بندہ اگر یہ آنکھیں کہ جس ساری تقریر میں انہوں چنگی لگ دی یہ معلومیاں دی پار جدو کوئی علی علی کر دا ہے نا اوہ دو ذرا منو آ دیل میرا کچھا پکا جا ہو جان دا ہے تیرے اہم مینون حضرہ اوخہ سوخہ جا ہو جانا تیرے واسطہ آلہ حضرت سرکار دا پاک آمدرزہ بھڑیلوی سرکار دا کہ کوئی بندہ علی دا نا سوڑ کے اوخہ سوخہ ہو اوہ دنال قدی نرازگی نہ کریں تیر قدی وات نہ رکھیں تیر قدی اس بندے تیر ہیٹ نہ کریں بلکہ اس بندے واسطے دعا کریں اصل گلے وے ایک ایمان ایک کلے ایمان جی دے وچہ جے ایمان داخل نہیں ہویا کلے ایمان کے میں داخل ہو کوئی سن رہے ہو میں کی پیاننا بھئی سیانے سیانے بندے ہو کوئی نتیجے دے پاند رہے ہو میں کی پیاننا یہ دی میں مشال دے دینا میں مشال اکثر دینا اکثر تقریرہ وے چھے کالنا آہ میں تقریر ہے تے پیا کرنا ایتھو ایک منڈا کھڑا ہوئے تقریر دے وے چھے میں انہوں کے جو گرسا میں طرف ہے نا بہت بڑا میں سن دے ہی صرف تینوں انہیں ٹھوٹے کیا بات ہے تیرے سمجھان دی میں بات وٹیا تیرا عاشق ہاں میں کہا ہون میں انہوں حکم کرتا حکم کیے اوہ اکھے جی قدرتی تُسا میرے ملے چاہے ہو تو میرا دل چندہ ہوئی کچھ نہ کچھ میرے کروں کھالا ہو تو میرا دل خوش ہو جائے کہ جی دا میں عاشق ساں انہوں میں آتھی کچھ خوایا سی میں کہا کی کھلائیں گا اوہ سے کہ میرے کار امرود دانہ بوٹا ہے تازہ ایک امرود طور کے لئے آیاں آشق کرتے ہیں امرود کھالا ہے ہاں از میں نو چنگا ہندہ ہے تے مسافریں لٹنم پٹنم ٹے سارا کھان دا رہینا ہے اب بڑا فیدہ ہوئے گا تو میں خوش ہو جائیں گا بھئی جی دا میں عاشق ساں انہوں میں امرود کھوایا ہے میں کہا جی کھوا اوہ جو دو امرود چوکے میں کھان دا ارادہ کراں اوہ دو منڈا منو آتبن کے آکھے میری ایک شرط تے مکھا جی فرما اوہ سا کیا امرود نو چھری نال کٹنا شٹنا نہیں ثابت لگانا ہے تے دند بھی نہیں مارنا بھئی کیا باتیں توجہ نال جی دے سون رہے ہو کیا باتیں میں اندروں راضی ہیں قسم قرآن دی سارے ہاں تے راضی ہیں بہت زیادہ خوش آہا تجھ سونا سنے آجے اگر تو اڈے جیسے بندے بان ڈالے خطیب نو نہیں سننگے تے ساں نو امرود نال جی دے سون رہے ہو جی وے سریلیا نو سنن دے ہو نا تو سیتے مغلویوں نو سمجھ دے ہو جنا میاں محمد شیر تینچار وقی وے سٹے میاں نا میاں محمد سرکار دی بھی کیا باتیں آخر دنا بندے سا نا لیکن میں میاں محمد دی جتی دے پیران دی مٹی جڑیے ان واقع دا سرما سمجھنا میری جو سرد نہیں تے میں جو سریلیا نہیں تے کم سے کم اینجدہ خطاب جدہ سنوں گے کم سے کم کوئی خطیب بات بھی انڈہ بھی آ جائے گا نا میں عرض کرنا چاہنا ہوں اندہ امرود ثابت لگا انہوں دند نہیں مارنا اوہ ہون امرود میرے موچ پا کے پچھو زور پیا لاوے انگوٹھے دی تے میں ایتھو انجنج پیا کرا ادھروں پیا تکے تے امرود میرے سنگ جو نا لبے میں سارے بحیزت مجمن ہوا کھاں گا ویکھو میری طرف تے پچھے ڈی وڈی فضیلتی علی دی گلک کراں گا تے کلے جے تھنٹ پیا جائے گا اوہ جو امرود نہ لنگے تے میں ہتو پچھنا چاہنا بھی جیڑے گلے وچوں جیڑے سنگ وچوں امرود نہیں لنگ دا نبی دی آشکو جی تو امرود ثابت نہیں لنگ دا اوہ تو سیب لنگ جائے گا نراض نہ ہو یا کر جے کوئی بندہ علی دا نا پسند نہ کرے کیونکہ جیڑے بندے چوجہ ایمان نہیں لنگے یا علی کلے ایمانے کلے ایمان کیسے لنگیا پلاوے جی تینوے پریشانی ہے کہ بندے بھی چوالی نہیں لنگیا مینوے پریشانی ہے جی جو ایمان نہیں لنگیا ایمان لنگے دے کلے ایمان لنگے نا باقی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تقریر شکریر شون کے بعد صبح تینو ترس دے وے وے خیانے جی رزوی شاہب دا کیدہ تی ڈوگر شاہب دا کیدہ اے وچو ایک کوئی نے شرفینا نے شعبے تقسیم کیتے ہیں اوہ اندہ میں نکیبا میں نکیب لکھو اے اندہ میں خطیب لکھو گال لے نا دی سارے ایک کوئے وچو بیل کو لکھوئی ہے ایک کوئی اندہ مرشد دے تی ایک کوئی استاد دے اکے کسے سید دے چندے ایک کوئی یہ گال کردے وے خیانے جی علی علی کردے سارے تے سوا باپا کا دا ذکر ہی نہیں کیتا میں ناو سننی سننی نہیں جیڑا نبی دے کسے بائزت سوابی نو رائی دے دانے جنناوی اندروں کٹواد سمجھے حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک نبی دے سوا لکھ سوابا اونا دے پیرا دی مٹی اگر لب جائے او میری بھی یاکھدہ سرما تے میری ماں دی بھی یاکھدہ سرما بھئی جیڑے نبی دے دوست نے جیڑے نبی دے یار نے جیڑے نبی پاک دے سوابا میں ولایتِ علی دا جملہ پرن تو پہلے ولادتِ علی دا جملہ پرن تو پہلے میں وعدے کر دیا کسی سارے نبی دے سوابا نو منر والے ہیں اور اینا سوا لکھ سوابا بیچے ایک میرے نبی دا او سوابیوی یہ اے سوا لکھ سوابا بیچے ماشاءاللہ ناراللہ جی پائی جنار ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوبا اللہ فرماؤ ذرا ویسے اصول تے ہی ان دا ہے جو تو پیشلی گڑھی یہاں جائے تو پہلے نورو اڈا خالی کرنا چاہیے تھا اب اللہ بھی سہیو مگئی آکھا جائے ایک رکشہ لگیا ہوئے تو سواریاں پر لبے تو پچھو اور رکشہ آ جائے تو میرا خالی جی پیرا علاقہ ہے میں اتھی کھڑنا ہے تو بندی اتھی بکی پہ جان دیں اس واسطے تو اسے اجازت دیو تو مردہ خالی کر دیں تو نہیں تک گلہ میں دو چار اور کرنی ہے او بھی ساڑا پر آئے او دا تو میرا علاقہ بھی کوئی ہے اور میں تو انہوں ایک گلہ دس دے ہاں اپر پنجاب چوئی ناد خان دے سان ساڑے علاقہ چاہے اپر پنجاب چوئی خطیب آن دے سان اے تے شکر ہو گیا کہ باب جعفر قریشی ہو رہی تے ملازم حسین تے نجم شاہ تے آس ہونا ناد خان سی جمعیاں اسی تو اڑے کلوں لفافے واپس لے رہے ہیں جیڑے ہون تک تو انہوں دیتے سان اے گلہ تنہی نہیں سمجھ نہیں گیا میں انہوں کارالے بھی ہے جی نہیں سمجھ سکے سبحان اللہ آکھو آکھے ساکھ اور ساڑا کامشاہ میں کوئی نہیں اسی یوں لفافے اگار رہے ہیں جیڑے ہون تک تو اڑے علاقے دے جا کے ساڑے علاقے جو کھون دے رہے ہیں اسی آکھا بھی واپس لے آئیے بھلا اللہ کرے کسی دا منڈا اجدہ ہوئے جیڑا اببہ شاہد دیتی ہے تے اببہ علی واپس لے لوئے اسی واپس لے اندے پھر رہے ہیں سبحان اللہ اوچھی فرماؤ گل میں ہور کٹ کرانگا لیکن کرو ذرا ذوق نالتی محبت نال چھل مارو ذرا سبحان اللہ میں نہ سوا لکھ سحبہ وچوں بھئی ایک سحبہ یہ انجدہ بھی یہ جنہوں میرے نبی نے مانگ کے لے آسی اللہ قلو کیے کیتا سی بولو ایک وری ایستا کو اچھی بے شک نہ بولو میری تقریر نہ فبا ہو مگر گل یاد ہو جائے لالچے یاد ہو جائے فبان علی گل نہیں میں تاں اچھی نہیں بولا رہے ہیں ابھی میری فبے میری تاں پھاب گئی یہ جنہی پھابنی سی تھر بلاندہ تاں بھی گلت آجے زینچ بہ جائے سوا لکھ سوا باوچوں یہ تو سوا بھی یہ انجدہ بھی یہ جنہوں نبی نے مانگ کے لے آسے میں لفظ لگیا تھا سرکار ایک دن بیٹھے سا تے فرمان لگے یا اللہ اے مکہ ویچ دو ہم نام بندے رہن دین دو ماں دا نا عمرے ٹھہر کے سوننا درا دو رہن دین ہم نام ایک ہے حشام دا منڈا ایک ہے خطاب دا لگتے جگر جڑا حضرت عمر دے نا دینے نا بولے تے او بندے دی اللہ کرے عمر کاٹ جاوے بسے ہیا کھانگا میں عقیدہ ظاہر کر دیا نا ماتا کی دن شاک میں مینیاں ہو رہے او بچہ ہو رہے تو کہہ رہے کمپیوٹر میرا اندر چیک کر لیا یا سونیاں او بیخ میں نہ بیچ کی یہ میں عرضہ کرنا چاہنا حضرات اے دو رہن دین دو ماں چیک مہینو دے اگلی گالج کی ڈا سوا دے تے نبی پاک آن دے نا یہ اگلی گال میں تیرے تے پہا چھاڑنا جیویں بندے آن دے نا اٹھار کس ہونا جیویں بندے آن دے نا بھائی ویعاڑی آلہ آشباز سمی صاحب ضرور ہوئے تے مولازم حسین ڈوکر وی ضرور ہوئے تے ریزوی صاحب باقی جڑے بندے سدھنے اے گال جس ہی تیرے تے پہ چھاڑنے ہیں آپ بندے آن دے نا بھائی آ بندے ضرور ہوئے ہوئے تے باقی اگلے دو بندے اور بھی چاہیے دے نا اے گال جس ہا تیرے تے چھاڑنے ہیں اے جی میرے نبی آکھے آ یا اللہ بندے دونے تے ہن ہم نام تے میں دس بھی جتن بھی کیڑے کیڑے کر رہی دے نا تے اگلی گال میں تیرے تے پہ چھاڑنا اے نا دو ماں چو میں انہوں دے اے جیڑا میرے نال تردہ پھبے بھائی میرے الویکھنا میں انہوں آتا کر جیلے میرے نال تردہ پھبے میرے نال چالدہ بھی پھبے میرے نال تردہ بھی پھبے میرے نال بولدہ بھی پھبے میری مسیح تے بھی پھبے میرے کلوباد میری خلافت تے بھی پھبے میرے ممبر تے بھی پھبے تے میری مسجد ویچ بھی پھبے اگلی لفظ میں آپ پہ آنا ایک پرانی دعا ریزوی صاحب کیولانا میرا جنہ پرانا تلک ہے اوہ جدو پہلی تقریر ہے میری سنی سی مہدن دیئے دعا یاد کیتی ہے میرا خیال ہے آج تو کوئی ویس سال بعد پھر میں نو سنن جدو میں نو ریڈے چپا کے لئے آیا کرنے کے بندے تے عوضوں بھی میں اے دعا مانگ دا روانگا ساری تقریر بدلا مانگا اے دعا میں تھو نہیں بدل دی دعا ذرا سنیو تسلی نال جلدی نہ کریو پہلے دعا میں نو چنگی تران مانگ لین دیئو تے پھر تسا آمین اکڑا یا اللہ جڑا اچھی سبان اللہ اکھے انہوں اجرات آقا دیو وے زیارت تے زیارت ہو وے انج بیچارے یاروی نالون تے محمد دے دوترے وی محمد دے نالون کیا بات ہے جناب جنہیں نہیں بولے کیا بات ہے میں تیو نا بندیاں تے خوشان جنہیں نہیں بول رہا ہے مطلب ہے سمندر ویچ بے کے بندہ پیاسا روے کیا بات ہے اسے بندے دی سن رہے ہو میری گل کبلا صاحب ذرا اجازت دے ہو تے نگاہ شفقت رکھی ہو تے میں اگلی گل پہ کرنا اے حضرت فروقی آزم آسان اینج ایک دن آتا چکے آسرکار تے اینج فروقی آزم دا سجا مڈا نپیہ اینج تھوڑ جا کوٹ کے نا مڈا تے اینج ہلا آکے آن دن عمر میرے غلاما چو غلام ہیں اے جیڑی گلی وے چٹردہ ہوئے شیطان رستہ بدل جاندہ میں بہتا ٹیم میں تے غرج نہیں کر دائے بڑیاں گلہ نے فروقی آزم دے بارے بڑیاں چس سالی ہیں لیکن میں حضرت علی تھی آ جانگا اے تھے ایک لفت کہیں نہ میں دو بار ہی آجتے گئے ہیں اے دا یہ مطلب نہیں میں انہوں اگلے سالہ اللہ آج لکھی ہو نہ لکھی ہو میں انہوں نے مگل لے تھے تاہاں پہ آدھا سنا شکریہ ادا کرنا چاہید ہے جو مالیں کچھ دے ہوئے تھے جاندہ میرے آقا کہ میرے حسین دا نو کرے تے باڑے کہتے بڑے کرتا ہے اور پھر سادھ لائیں دے نبی یا سادھے گول تیرے پیچھلے مااف کرائیے تے پھر بندے دا پتر پانکے رویں آج جنہیں میرے پرہ بائیزت ساتھی جاندے نا سادھے گولو نماز دا نہیں پڑیاں جاندیاں جو میں پڑن دا آکے اسی یونج نہیں عمل کر سکتے جو میں کرن دا آکے سادھے ٹیر سارے آ زندگی دے کھنٹے سفرہ میں چلانگ دے نا پر نبی پاگ نو پیارے بڑے ہیں او دے گیت گاں نہیں آنا او پھر ما رمضان میں سادھ لائندہ ہے وہی آ جاؤ پیچھلے مااف کرائی جاؤ تے پھر بندے دے پتر بڑی ہوں اسی پھر باتا کارتا کر بہنے ہیں او سادھے گولو جرم ہندہ ہے او تے سرا پا رحمت ہے نا بیٹا درا روشنی بند کرلا سوڑے یا درا منواقہ دا مسئلہ ہے آئے نا تو لے لیں گاں ظالمہ تو سیڈی پجا رپیچ تے نو سو دے دیں گے ذرا میر بانی کرو تے سبا اللہ سارے یاکھوں سن رہے ہو میری گل میں کی پیاننا محبت لان سن رہے ہو آ ظالم دا لفظ میں محبت لاننا اے بھی ایک لفظ ہے جنہا پیار باتا ہوئے بلا بڑا ظالم ہے انہوں مطان نا کیونکہ انہوں اے مولوی دے پمے پبندی لگے سادھی سیڈی بگنی چاہی دی مولوی پمے کبر ہے دی بندی ہے دی اکا بان جا مگر سادھا کم ہونا چاہی دے میں گزارشیں پہ کرنا جدو میں آج تے گیا نا دوسری واری جدو میں آج شریف تے گیا اے سیال کور تو اڈے نیڑے میرے نہیں آج مثال دا سواد بہت آئے گا سیال کور دا ایک بندہ میرے نال سی اسی کٹھے آج کی تا چالی دن اسا کٹھے رہے کمکان چا اے حرم ویچ کٹھے جان دے سا مدینے دی منڈی ویچ کٹھے جان دے سا تزویہ کٹھے لیں دے سا تے ٹوپیاں آسا کٹھیاں خریدیا تے سارا آلٹم پلٹم جیڑا بندے لیں دے اے سارا آسی خریدیا ہار ویلے کٹھے سا پر جدہ روزہ رسول تے جان دے سا اے میرے نالالا بندہ آجا سی ڈوگر صاحب توں ہو آیا تے میں آج تے کھلوتا باب جرویل دے سامنے مگر تینوں کی یہ کیا باتیں بجرے بندے نہیں بولی عقیدے تھے بندے نہیں بول ساکتے اے درمیہ کیا سی میں کہا مدینے یا لیا تیری نلائن تو میں کہنات نہ قربان کر دیا تُسی ٹھیکہ کیا سی جیدے ستے پیدا رو بے جدو گلیج دردہ ہو بے گا کہ نہ رو بے گا اے میں گل تاں کی تیئے تاکہ کوئی شیری میری بات سنے نا اے تاہنو اے ناکھے علی دی گل کر گیا ہے تے سوا باپا کا دی گل نہیں کر گیا او میری پتری او میری بچی تو تے کل پر سو خطیب بڑی ہے نا تے میں نو عرصہ ہو گیا تاڑی میری ساری چٹی ہے تے میں نو رنگوان نہ تاکہ بڑھا نہ لگا تو ساڑی یقیدیں چیک پیا کرنا ہے نہ لے میں ڈوگر ہاں تے منڈا میں کسے ڈوگر سردار ہے کاری بھی آنگا تے انہوں میری یقیدہ چیک کرنا دی ضرورت کوئی نہیں میں جویں ہاں ٹھیک ہاں سحابہ دا بھی نو قرآن علی دا بھی نو قرآن حسین دا بھی نو قرآن سحابہ دی گل آجائے تاں کلے جویں ڈھنڈ پہن دیئے علی دی گل آجائے کیونکہ کل ایمان تعالی حمدل اللہ کلے جویں ڈھنڈ محسوس کرنا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جناب نعرہ حیدری میں شرف دو جملے ولادت پاک دے تے ایک جملہ پھر او دا جی دا میں نو قرآن خصوصی طور بہت ساتھ تینے لو خزنیں میرے کول تے میں ہمیں جلدی جلدی ماشاءاللہ تُسی طرح شفقت کرو گے نا ہم منٹ لگنی ہیں تے کم ہو جانا ہے جے اب میں تینے لفظ کہہ دیں پھر میرا باعزت پرہ اعلان فرمائے گا پھر میرا باعزت پرہ ماشاءاللہ حاضری دے گا پراما تے سارے ہاں ذکرِ رسول کرنا ہے صرف لے جا بدل دا ہے گالہ نہیں بدل دی ساکی سادہ اکے پیمانہ سادہ اکے میں خانہ سادہ اکے عزیز نا ساکی بدلے آئے نا پیمانہ بدلے آئے نا میں خانہ بدلے آئے امیں لے جا بدل دا ہے گالہ سارے ہاں ایک کوئی کر نہیں ہے یا وڈے شاہ ہو رہا دی یا چھوٹے شاہ ہو رہا دی حضرتِ مولا علی شہنشاہِ ولایت اے زمینے دی تیرہ تاریخ نو کنی؟ تیرہ تاریخ اچھی نہ بولو میں نو اچھا نہیں سندا بھائی پترہ سنو اچھا نہ بولو بولو سارے تی اچھا نہ بولو تی بولو درہ کٹھے ہوگے کیلی تاریخ انگریزی دی نہیں یعنی تیرہ اپریل نہیں تیرہ لاؤجی اللہ کرے تو اڈے مو ویچے کھانڈے کی ہو ہو وے کیا بات جے یعنی تیرہ رجب مینے دی تیرہ تاریخ نو سید جنہیں بیٹھے نا اسی غلامت وڈے صداد نوکران بھائی صداد رہ دعا فرمانگے تیرہ رجب نو مولا علی شہنشاہ ویلائیت کعبے دے ویچ تشریف لے آئے سارے کتے آئے سارے بولو کعبے دے ویچے لاؤجی دوگ اللہ میں صرف ویچے کرنی ہے نے فرق کے چلدا ایک جگہ میں نے ایک پر آئیر شاد لگیا فرمان ہو سا کہا ملازم حسین بہت اچھا خطیب ہیں الحمدللہ سادہ تیرہ عقیدہ نہیں ملدا لیکن تیری خطابت مننے ہیں جوہے توں ورنڈ کرنا ہے تے توں سمجھانا ہے پتی سا بیچنا لینے بھی گل سمجھ چاہ جاندی ہے ایسا خطیب آسانی جی سڑیاں ایس دور بیچ ایڈا دیسی کم بندے دیسی شاید آج بھی جڑی اٹل ہوتے دیسی کھانا لب دا ہوئے بندے آج بھی اٹھو کھانا ہے معلوم ہویا ساڑے بیچ دیسی یلی گل ہے ہے نا ایسا دیسی خطیب بھئی کیا بات ہے ساریاں گلنا ٹھیک نہیں ایک جگہ تے چوک گیاں میں کھا کہنی جگہ تے اکھے توں ورنہ علی کابد ویچ چاہی ہے میں کہا جی اکھے مطلب ہے جوہے بچہ کوئی پیدا ہوں دا ہے میں کہا جی اکھے پھروں ماں بھی کچھ دیر پاک نہیں ہوں دی تے بچہ بھی کچھ دیر پاک نہیں ہوں دا تے اللہ دے کار پاک ہے تے تو انہا علی ویچ چاہی ہے اللہ دے بندے آؤ ایک نالے اختلاف ہے اس گالت علی ویچ چاہی ہے یہ گالتوں کے بھی انہا علی ویچ چاہی ہے میں کہا میں ایڈا پڑھے لکھیا بندہ کوئی نہیں تے نالے تو انہوں بلاڈ پرائشر ہے تے گول بھی میرے گول بھی نہیں تے نا ہے تو میں کہا فلولہ بروت اللہ بڑنی یہ بھی مٹھی پہ وہاں بھیر کوئی سوڑی دھلے آئے تے تے نوں فول چاہی ہے بلاڈ پرائشر تے میں ہوں لڑنا نہیں چاہی دا تے دناب بندے نوں لڑنا بھی نہیں چاہی دا کیونکہ اللہ نے لڑائی واسطے بندہ پیدا نہیں کیتا بندہ دے پیدا کیتا ہے پیار واسطے اور جب میں کہا کہ میں گال پوچھنا اکھے داس میں کہا علی کابی دے ویچ چاہی ہے گال ذرا تیرے مطابق ٹھیک نہیں اکھے نہیں میں کہا گال نوں اتھی رہن دے اتھی رہن دے اکھے رہ گئی میں کہا میں انہوں ایک اگلی داس اکھے پوچھ میں کہا تین سو سٹھ بوت کابی دے ویچ سانا اکھے ویچ سانا میں کہا میں کی کیتا ہے کہنے لگیا ہاتھ بننے میں کہا میں مندت کر کے پوچھنا چاہنا بھی ترے سو سٹھ بوت کابی ویچان تے تیرا بلاڈ پرائشر ہوتے نہیں ہندہ کلالی آجائے تینوں بیماری کی پہندی ہے سنیں آجے اچھا رجوی صاحب کبلہ تو دینال مقابلہ نہیں تُسوی میرے کلو بھی پہلے ہو سینئی اور ہی ہو سلے آدویچ باقی علاہ دا گال لے کہ بندے تو انہوں صرف نقیب سمجھ دیں میں تو انہوں الحمدللہ خطیب بھی سمجھنا اہل علم بھی سمجھنا تیرا سالت اللہ کے بلا پرانا میں انہوں ایس گال دی آج گجرات ویس سمجھ نہیں پیان دی کئی بندے داد دن دیں دوگر صاحب کیا بات ہے کئی آن دیں سبحان اللہ کئی آدھ کھڑا کر دیں اگر کئی بندے انجنج کر دیں اچھا جیڑا بندہ انجنج کرے نا اگر او دے وارسان دا فون ہوئے تے مانا فون کر کے دسا بھی یہ تو اڈا بندہ صرف آٹھ دیں کر دے گا کیونکہ جیڑا بندہ انجنج لگ جا کرنا سمجھنا بھی قبر نیڑے تیجیڑا بندہ انجنج کر کے مرے تو اڈا ساڈا نبی سامن ہو گیا او دی کول خانی میں مفت پڑھا گا بھی اللہ دے بندیاں بول دا کیونے یلی دے نہ آتے بھئی تری سو ساٹھ بوت قابے دے بیچائن کوئی بلڈ بنا شروع تے تھلے نہیں ہویا کوئی اتراز نہیں بنیا تے چھو ہم کے اندھا تری سو ساٹھ بوت قابے دے بیچسان اوہ سونیاں اوہ جو اندھا رمے اوہ پرابا جوانیاں مانے واسطہ ہی تنو قرآن دے تیسی پاریاں دا جے تری سو ساٹھ بوت قابے بیچان تے گل من لگنے حسین دا بابا کا بیچابے جدو اے گل نہیں نا من دا تے فر بندیاں نو سمجھا جان دیئے تیرا شاید بھتا نل تل کا ہے علی نل نہیں ایک گل میں حافظ ہے نا گلان دا تے بڑے عرصیدہ خطیبہ ایتھے میں بڑا پر سکنا لیکن میں جو میں وعدہ کیتا ہے ٹائم اگے نہیں بتاوا گا دوسری گل دوسری جڑی گل تو انہیں کہ جدو بچہ پیدا ہوندہ ہے تے کچھ دیر پاک نہیں ہوندہ یہ انہیں نا تے فرماننا ہے آئی اطراز ہے نا جدو حسین علی قابے دے بیچ چاہیا ہے تے جڑی اندھا علم زیادہ ہوندہ ہے ویسے پیچھلے سال نا لوں تو میرا علم بیواب ہے ہوندہ اور میں انہوں آر روز علی ارزادی مان دی ہے اگے ٹو ریا کرو جی میں کہا کیوں ایک ہی ہو گیا ہے میں کہا علم باد گیا اللہ دی بندی تے بڑنا چاہیے دا بندے اڈے اڈے عالم دین بان گیا ہے تے جے میں کہا تیرے کارلے دا علم ایڈا باد گیا ہے تے تے انہوں پریشہ نہیں کی ہے کی پریشہ نہیں ہے علم پہ میں آئی نہ ہوئے یا تیرے آئی تھے ہوئے میں منت کر کے تیرے کارلے سوال کرنا چاہنا جواب دے تُو آنے علی کعبہ دے بچاہیے اگر ایک گل من لیئے تے کعبہ پاکے تے بچہ جدو پیدا ہوئے انہوں غسل دی ضرورت ہے اے گل لانا ہے اگے آہو میں کہا جدو حضرت علی کعبہ بچاہیے یا کوئی بچہ پیدا ہوں دا اگے آہو میں کہا انہوں سب تو پہلے گرتی دینی پہندی کٹی دینی پہندی کٹی گرتی کوئی اور لفظ ہوئے تے میں نو ارشاد فرماؤ میں اگے نہیں جاندہ ساڑھے دیسری پجابی بچاہ آنے نے گرتی تے تھوڑے پڑے لکھے بندے کی آنے نے گرتی اے گرتی دینی پہندی اگے ٹھیک ہے میں کہا علی یہاں نکابہ دیویچے اگے آہو میں کہا میرا ذاتی تجربہ ہے اگے یوں کی میں کہا میں ایک بچے نو زندگی جگرتی دیتی سی ایک واری اگے پھر میں کہا جتو اے اینج میں اس ماں تو پچھیا او دیلی بچے دی دادی سی انہوں میں کہا میں کہا ماں جی تسی بزرگ بندے ہو تسا جو میں نو صدی ہے مولوی نو ملے چو بھے گرتی دینی ہے اے بال نو گرتی کیمیں دینی ہے میں کہا اس ماں نے اے کوئی پرانے برتن بچوں کوئی آٹھ دا سال دا پرانا گوڑ اے دا سونا ایک تولا گوڑ بھئی میرے نالو بھی ڈبل سونا آج میں میاں سونا نا میں انہوں پیدا کر لالی جی کس میں بھی اے دو بھی ڈبل سونا او گوڑ لائے کے آئی کوئی تولا او دیوے تریا چار انہیں شہ دے کترے سٹے اینج کارکیاں دی اے بچے دے ایتھے رکھنا ہے میں اینج چکیاں بچے انہوں اے اینج کارکے گرتی دیتی جدو میں انگل کڑی نا میں سابن مکا کے کوری توتی پھر بھی میں انہوں شاکر آ گیا کرین پہ آنڈی سی میں تمہارا سابن لائی پھر بھی میں انہوں شاکر آ گیا کرین پہ آنڈی سی میں پھر سابن لائی جلدی نہ بولیو جتے نتیجہ دیا ایڈا بولیو کلیجے ٹھنڈ پہ جائے اے گرتی میں دے یہاں یا گرتی کوئی میرا آلم دین دے وے یا گرتی کسے مسلکتی حقید دے دا آلم دین دے وے تو بچے انہوں چیچی نال بھی گرتی دے میں تے پانچ پانچ واری سابن نال چیچی تو نا ہے تاکہ تو نمازی آدمی ہے تے انہوں شاکر آ گیا کہ بچے آجے چھوٹا ہے چھے تیرا ہاتھ ٹھیک نہیں ریا تو گرتی دے کے سابن نال ہاتھ دو نا ہے تے محمد مصطفیٰ نے گرتی دیتی علی انہوں گل ٹھائر کے سنیا جلدی نہ کریو گرتی کے لی شاہ دی دیتی ہے نبی اپنی زبان علی دے موچ رکھیئے ذرا ٹھائر کے سنیوں علی نے زبان جنات دیل چایا چوسیئے تے جدو علی پر باشوئن محمد نے زبان علی دے موچو کڑیئے علی نے محمد دے محمد نے علی دے موچو زبان کڑ کے گروہ لیوی کی تیووے مذہب تبدیل کر دیا گا سواد نہیں آیا نعرہ اکوری سوادی مارو جناب آخری آخری گر میں پھر آرز کرنا جناب بھئی سرکار نے زبان رکھی ہے نا تے مولوی جدو زبان رکھنا ہے اے انجو چیزی تے ہر کی کرتا ہے تو اندہ ہے اوہ سمجھ دے میں نماز پڑھانی ہے جماعت کرانی ہے اے بالے ہجے غسلیا بھی نہیں اے انہوں غسل بھی نہیں دیتا گیا تے مہدرہ پاک ہو کے پھر نماز کران گا تے نبی پاک رکھیئے زبان تے جدو زبان نبی کر دیئے تو انہ کی علی پیدا ہویا تے بچے انہوں غسل دی لوڑے محمد نے قریلی کر کے پانی پرہ سٹی آوے میں مسلک تبدیل نہ کرا تے حسین دا نوکر نہیں نبی نے موت زبان رکھ کے دسیا خبردار علید مطلق ققیدہ غلط نہ رکھنا جویں محمد عربل پاکے علیوی پاکے علید مہاوی پاکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خطیبِ شلام تو اڈے گجرات دا فخر عزت ماب حضرت اللہ مولانا قبلہ محمد ندیم نقشبندی صاحب او سامنے تشریف فرمانے تے میں انہ دا مہمان سا تے اے جدو دوستا منو فون کیتا سی تے میں آکھا جی منو کو وقفیت دے ہو ریزوی صاحب دا نا جاندہ دے گال مکجن دی اونا پھر منو آکھا جی تو وقفیت مانگ گجرات وچوں میں نقشبندی صاحب دا فون دیتا تے اونا پھر وقفیت بھی دیتی تے دے چھڑی ہونا وقفیت تے ایسی وقفیت دیتی میں تو نداس نہیں سکتا پھر او دا فیدہ ہے پہ اپنا ٹائم بھی چھڑیہ نے تے روٹی بھی آب کھوائی نے تے میری ڈگگی ڈگگی بھی چکیلے بھی رکھے نے تے وقفیت جو دیتی سینا تے بہت پیارا آدمی ہے تے میرا بڑا پرانا تلک ہے لفظ میں آخری پہ آنا میری بیٹی ہو ذرا آرام کریو اتھے میری یا تیاں یا میرے چھوٹے بچے بیٹے بیٹھے نا اتھر ذرا خموشی اختیار کریو میں آخری گل پہ کرنا لاؤ جی اے میں ولادت دا ولادت دا یا ولایت دا جملہوی آخرے ہے عدب دا جملہوی آخرے ہے شانے سوا بادا جملہوی آخرے ہے تے گل آخری پہ کرنا جے جنت جان دا شانک ہے تے یقیناً ہے تے واسطہ ہی قرآن دا پتہ نہیں مرمتے لگنا یا نہیں رکھنا میری آخری پانچ ساتھ منٹا دی گفتگو صرف ہے تیرے نال کہ مرن تو پہلے جنت ویچ جان تو پہلے کسے سید پیر چمکے انا وارسان دا پتہ کر لے جیڑے جنت دے سردار نے ہائے 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 کیا بات ہے جیڑے نہیں بولے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بیٹا درہ میر بانے کریں اپنی کاردی گل لے میں تے نو فوٹو کچے آ دیں گنا لے تیرہ میرے ایک کو یہی آنا ہے لیٹ ہوئی تے کچھ پرم رہے جائے تے رہے جائے تے ورنہ تے پراہی لگنا ہے اپا نے کیے ہمیں ترلا پہ مارنا ہے سنو درہ توجہ نال سنو رہے ہو میری گل میں گزارشے کرنا چاہنا ہے حضرات آخری گل جے اگر جنت وی جان دا شوک ہے تے وار ساندھی پہ جان کر کے جا بندہ پانچ مرلے دا پلاٹ وی لوے تے پہلے ریجسٹری چیک کر دے نا کی دے کی دے نا ہے اے گینے نا ہے ہوگی کرنا ہی پلاٹ لے نا ہے اے واسطہ یا قرآن دا پانچ مرلے دا پلاٹ لوے تے نا ریجسٹری چیک کرنا ہے جنت دا شوکی بنے پھر نا ہے ریجسٹری چیک ہی نہیں کیتی کڑے کڑے جنیاں دے نا آئے بولیو بھے یہ در آلے بندے کواری بولو آخری ترلا جے سن رہے جے لو جی میں جی تو کوئی وضاعت نہیں کرنی کوئی لمبی چوری گال نہیں ہے کہ حدیث ایک لمحے بیچے پھر اس حدیث تھی تشریف بیچے کے مثال جو میں میرا طریقہ کارے پھر میں بیٹھ جانا ہے دوسرے ساتھی نے اپنی یادری شروع کرنی ہے جنت دے وارسہ دانا تیرے دا میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا حسن اور میرا حسین ایک جنتی نوجوان نہ دے سردار نے کیا کیا نے میرا حسن تیرے میرا ایک ہی نے جنتی نوجوان نہ دے اچھی یا کھو کوئی بندہ پچھے نہ روے سارے فرماو سردار نے اے انجل کیر کھچ کیا کیا سی میرا حسن تیرے میرا حسین عدیدہ حسن سردار ہے عدیدہ حسین سردار ہے حدیث مو گئی اگے ملازم حسین دی تشریف سنو جدو میرے نبی نے حسن تیرے حسین سرداری دیتی یہ او دو سوہ لکھ سحابہ بیٹھے سان ابو بکر پاک تو لے کے بلال پاک تک سارے بائزت سحابہ بیٹھے سان جدو میرے نبی فرمایا حسن وی سردارے حسین وی سردارے ریجوی صاحب ملک دا نامور بندہ ہے علامہ نقش بندی صاحب نامور بندے ہیں تیرے میرا پراہ جینا میرے کلو بات پلنا ہے شباہ صاحب اے ملک دے نامور بندے ہیں میں سارے بائزت دوستان دی مجود گیچ تے صداد دی مجود گیچ تے علامہ دی مجود گیچ اے عرض کرنا چاننا جدو نبی فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی ناجوانہ دے سردار نے کسے ایک سوہ بیوی اے نہیں ارشاد فرمایا کہ یارزول اللہ رشتے دار ازا چھڑے نے سرداری بالان پہ دیں دے ہو بھائے کیا باتیں بولنی ذرا سوڑے ہیں ایک دو باری بول پہ تیری مہربان نہیں ہے بیویاں اسی چھڑی ہیں سرداری بالان پہ دیں دے ہو یارزول اللہ دین تے خرچہ اسی کیتے سرداری بالان پہ دیں دے ہو یارزول اللہ اسی حجرت کیتےpreh سرداری بالان پہ دیں دے ہو یارزول اللہ جنگاں میں چیسا کئی ساڑھے بزرگ شہید ہو گیا سرداری بالان پہ دیں دے ہو کسے ایک صحابی اطراض نہیں کیتا میں پوری تقریر پہلی وارے جملہ لگیاں کہنے شاہ کے قرار آ جائے اور جی دی سرداری تے نبی دے صحابہ نو اتراز نہیں تے مسید دے سامنے بے کے لوٹے ویچے نہ لینو کی اتراز سارا دن مسید دے سامنے مصوات گاں ویچے پکوڑے ویچے لوٹے ویچے تے شاہنو آکھے میں آسان تے حسین دی سرداری نہیں مندہ تے اللہ دے بندیاں میر بانے کر کی کیا بیٹھے ہوئے اور جی دے سرداری تے صحابہ نو اتراز نہیں تے توانا دی سرداری نہیں مندہ نالے گالوں سوڑو ایک لفظ میں بڑا چھپا چھپا کے کہنا ہے کیونکہ میری ایڈی جورت نہیں درہا کھول کے کہن دی اے پنجانو کدھی کانڈ نہ کریں پنجانو کدھی کانڈ کیونکہ جیڑے بندیاں نو پانچ جینا تو مو موڑ لیا نا اور بندے کھجل خراب ہوندے ویکھے نے تے روندے ویکھے نو آن دے جی ساری دنیا ساڑھے نال سی تے پنجانے سانو آسے پاسے کر دیتا ہے تے نو سمجھ آگئی ہے نا جے پانچ نراض ہو جانا آئی آئی میرے عربا اے جے پانچ نراض ہو جانا تے بندے دے پلے کھنی رہندا تیری بلا جانے میں کی پیاننا جب تا کسی دییا دھانگانا مانا تو سمجھ لیا نہیں دھانگانا مانا تے پرچا ہوندہ ہے اے پنجانو کدھی بیڑا نہ پمی پنجانو کدھی کانڈ نہ کریں سارا زماننا بھی بندے دے نال ہوئے تے جے پانچ نراض ہو جانا تے بندے دے پلے کھنی رہندا ہے سنو رہا میری گل میں آخری کی پیا کرنا حسین بھی سردار حسین بھی سردار لا جی تقریر ساری میری موقع گئی تیری زوی صاحب کے بلا میں ہونے آخری ایک دلیل مثال دینا صرف ڈیڈمنٹ کریو تے میں ایک تقریر کیتی علی پور جتوئی علی پور جتوئی نور گجرات دے سارے بندے نہیں جاندے لیکن ایک پڑن والے بندے جاندے انہوں بڑا سریکی علاقہ ہے ساڑھا ملتان ہے اسی ملتان دے جڑے بندے ہیں سریکی بول دیا میری زبان پجابی تاہیں تھے میں تھے ایک معاجردی اولادا میرا والدینی جو عجرت کر کے آیا سی زبان میری پجابی ہے پجابی میں واضح کرنا اصل جڑی ساڑھی علاقے دی زبان ہے وہ ہے سریکی میں تقریر کیتی ہے پانچ تن پاک دے متعلق تھے ہمیں گال بیان کیتی بھی حسن حسین سردار نے تقریر میری موگ گئی ایک پچانوے سال دا عمر رشیدہ بندہ سریکی زبان دا اوزہ کہ ڈوگر صاحبہ تقریر تُو ڈا ڈھم دی کیتی ہے یعنی تُو اچھی کیتی ہے وہ کہت تقریر تُو ڈا ڈھم دی کیتی ہے تِو چون تقریر کیتی ہے ڈا ڈھم مزا ہے تِو بند دیا گال نہیں کیتی ہے نہیں ہمیں پر اوپن چاہتا لیا ایک گال میری بھی چپا چا اوزہ کہ گال میری بھی چپا مقا جی میں پاننا اوزہ کہ شرطے وے ایک گال لگائی سنا میں بندیاں کو سنا میں مقا جی سناواں گا اوزہ کہ بہی شرطے مقا کیڑی اوہ کہ گنگے مجھ میں گنا سنا میں ایک پچانمے سال دے بابے میں ایک غلط سی سی جناب ہائے یو میرے رب با کوئی وارثہ ہے بھئی یہ اس جگہاں تھا وہ بندہ ہوتے کنٹرول شرطرول کرانا لاؤ وے چپتے آخری لمحہ کیا خوش نصیب نے وہ بندے جلے کروں بھی آ جان دیں تے عبادت بھی نہیں کر سکتے تے الٹا عبادت بھی خلط بھی پیدا کر دیں یہ تے سارے آنالے سواب نہیں لیں دیں کئی اپنی کیتی کرتی دے کے جان دیں تے کئی خالی دامن پارکے جان دیں تے اے بڑی گل جے کیونکہ ہر بندے دی سوچ کو جی نہیں آج رہے بندے سو دیا جان دیں انہوں نے بھی سوچ کو جی نہیں کئی بندے دیں پوچھے آجیاں تو وی آجی صاحب کو مدینہ دی گل سو رہا اوہ داکہ ایڈے ایڈے کیلے سی ہوتے اوہ داکہ میں نراض نہیں کیونکہ داکہ ایڈے ایڈے کیلے جو گرا سی ہائے ہائے یوں میرے عربہ میں کی کئی بیٹھا ہوئے اوہ کی آنے نا عریض می صاحب سواد لاؤنا اوہ داکہ ایڈے ایڈے کیسا نا کیلے اوہ چوڑتے ہو نہیں نا بول دا کیلے واقعی ایڈے سا نا اوہ داکہ ایڈے کیلے آلا سی تے جدو کشے خاص بندے تو پوچھو تو دس اوہ اندہ میں کی دسا میں لیک ایڈے نہیں سی جنہا حسین دنہ نے کرم کی پہ اوہ 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 باقی باقی دسو اس بابے جنہی گل کے تیلوجیو میرے کلنوں سون لوں تے میں تھلے بینا اسا کہا ڈوگر شاہ بندیاں کو ڈاس باقی دسا اسا کہا آج تو تیس سال پہلے جو دریامہ تے پول نہیں سان بڑھیں انہوں نے میاں ساپ پول بنا دیتے ہیں نا تے دریامہ تے پول نہیں الحمدللہ انہوں نے فرمایا جو دو پول نہیں سان بڑھیں تری سال پہلے بھا جی اسا کہ اوہ دو جو دو بندے دریامہ پار کر دے سان تے کشتی تے بیہ کے دریامہ بندے پار کر دے سان انہوں نے کہا ایہا گال تا میری بندیاں کو ڈس سیں میں بڑھرا بندہ تے میری کوئی جنت پکی تھی سی میں کہا کی میں وہ کب بندیاں کو ڈس سیں جے بیڑھی بے چبا ہوندہ شوق ہوئے یعنی جے بیڑھی چبا ہوندہ شوق ہے انہوں نے کہا چبا ہوندہ شوق پڑھے جے بیڑھی بے چبا ہوندہ شوق ہوئے تا وال ملاحنا لواٹنا رکھے بھائی کیا بات ہے جنہیں بولنے ہو کیا بات ہے پلا ہوئے جناب کیا بات ہے میں اندروں راضی یہاں کیا بات ہے سن رہے ہو میری گل اے سمیحفل میں چھے کیسا بندہ بھی تشریف فرمائے او دا نام العظم حسین او منو اینا پیارا بھی او دا نام العظم حسین تے میرا نام روور حسین ایڈا پیارا ہے تی ایڈا ساتھی ہے میں اونا نا آخر چلیا میرا چھوٹا پرائے اللہ ہورشتہ عطا فرمائے شانہ عطا فرمائے میرے انداد وچھ خطاب بھی کر دیں تقریر بھی کر دیں واض بھی کر دیں لیکن کسے کسے لے بندیاں والاہ دا ہے بھی آن دیں کہ یار استاد ساڑا فوت ہی نہیں ہوں مطلب ہے بھی کئی شگر دے دے پیڑے ہوں سمجھ دیں بھی استاد مرے گا تی اگے آوان گا میں رات منت کیتی ہے میں تقریران ساریاں توں کریا کر میری موت دی دعا نہ مانگ کیونکہ میرا علی رضا آجے میں انہوں اببا بھی نہیں کہہ ساکتا میرے نکے نکے بچے نیو نا مہربانی کرو تم مہربانی کرو اے میں انہوں اے وے پیارا ہے جو میں انہوں میرا علی رضا پیارا ہے باقی شگل دیا گلہ او میری طبیعت ایسی ہے زندہ دے لاتے میں کر دا رہی نا میں سوچا سی یار دا نہ آجائے تے آخر چا گیا ہے لہو دا آخری پیاننا او ساں کیا جے بیڑی ویچ بین دا شوق ہووے تے ملاہ نلوٹ دا رکھیں شوق بیڑی چ بین دا تے کہنا ملاہ میں انہوں چنگا لی لگ دا تیرا بیڑا حد جھرک کرے گا بوت تھا بیڑی چ بین دا بینہ بیڑی چے پتھلڑی مار کے ملاہ نہیں میں انہوں چنگا لگ دا واہ بھائی واہ شوقی ہے بیڑی چ بین دا تے ملاہ پسند کوئی نہیں لفظ میرا آخری ہے اے نا بولیو گجرات آ لیو اگلے سال میں تھے آنتے مجبور ہو جاما لیکن کوئی بندہ پچھے نہ روے اے نیداد میں انہوں دے چھڑو میری چولی چھوٹی رہ جائے تو اڈی بلے بلے بت جائے جے بیڑی چ بین دا شوق او سا کیا ملاہ نال وٹ نہ رکھیں جے جنت جان دا شوق حسین نال وٹ نہ رکھیں اے نیداد میں انہوں ملے آلی رضاو دا نہ آئے تے دودھ پلایا سو تے نال میں انہوں سا کیسے کے دعا کر جی منہوں رات انہوں دس دا نہیں اللہ امام زین اللہ بے دین دی پاک جتی دا صدقہ اس بچے تے مربانی فرمائے تے اللہ حضرتِ ایو حضرتِ شعیب نبی دیا پاک اکھان دا واستہ اللہ او دی نظر دے اندر او دے دیل والی نظر وچوی اضافہ کرے تے اکھ والی نظر وچوی اضافہ کرے تے اسی جتنے باعزت حضرات دوروں نزدی کو چل کے آئے اللہ سارے ہاتھ یہ آدھری قبول فرمائے اللہ سارے ہاتھ گناہ معاف فرمائے دورانے گفتگو کوئی ایسا لفظ میرے موں چھو نکلے ہوئے کہ شے بندے نو تکلیب پہنچی ہوئے اللہ رسول واسطے معفیدہ سوال ہے او دل وچ مہل رکھے نہ جائیو ہو سکتا مرمتھے لگنا یا نہیں لگنا تے ایک نعرہ سناو تے میں ممبر چھوڑا نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پاکستان پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج مدینے والا نبی مدینے والا نبی کربلا والا پیر کربلا والا پیر نجر فشرف والا پیر نجر فشرف والا پیر نجر فشرف والا پیر موسیقی